آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے فیٹی لیور یعنی جگر کی چربی تو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہیں کس طرح سے یہ ہمیں متاثر کرتا ہے اس کے کیا کوئی ٹریٹمنٹ آویلیبل ہیں اور کیا اس کی ہوم ریمیڈیز ہیں جو ہم اپنا کے اپنے فیٹی لیور کے پرابلم کو کام کر سکتے ہیں جب ہمارے جگر میں چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ چربی ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کیس میں فیٹی لیور کی کنڈیشن دیکھنے میں آتی ہے اور جب یہ چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو جگر ہوتا ہے اس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے اور آگے چل کے خدا نہ خاستہ ہمارا جگر فیل بھی ہو سکتا ہے فیٹی لیور اگر کسی کو ہوتا ہے تو ایسی کونسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے یہ پتہ چلائے جا سکے کہ اس شخص کو جگر کی چربی کا مسئلہ ہے عام طور پر بندے کو زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور ان کے جو پیٹ کا اوپر والا حصہ ہے دائیں جانب وہاں پہ ان کو درد ہوتا ہے جگر کے چربی آخر ہوتی کیوں ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن وہ لوگ جو بالکل الکوہل نہیں پیتے وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں اس کی اور کیا وجوہات ہیں اس میں شامل ہیں مٹاپا خون میں شگر کا یا فیٹ کا لیول اگر زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی فیٹی لیور کی وجوہات میں شامل ہیں اگر کسی کا وزن بہت تیزی سے کام ہوا ہے یا کسی کو ہیپٹائٹس سی کا مسئلہ ہوا ہے اسی طرح سے پرگننسی میں پرگنن اورتوں کو بھی فیٹی لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کو خدا نہاستہ فیٹی لیور کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے کیا ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسی ہوم ریمیڈیز ہیں جن کو اپنا کے وہ اپنے فیٹی لیور کے مسئلے کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو زیادہ تر ڈاکٹرز فوری طور پر اس کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کا کہتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ جو الکوہل زیادہ پیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ الکوہل سے پرہیرز کریں اسی طرح سے وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے کو چاہیے کہ وہ اپنے وزن کو کم کریں اور ہیلتھی ویٹ منٹین کریں اور ایسی غزائیں کھائیں جن میں کیلوریز سیچوریٹڈ فیٹ اور ٹرانس فیٹ کم مقدار میں ہو اس کے ساتھ ساتھ ہر روز تیس منٹ کی ایکسرسائز لازمی کریں بعض اوقات فیٹی لیور سے بچاؤ کے لیے یا اگر کسی کو فیٹی لیور کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے لیور کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے وائٹمن ای کے سپلیمنٹس ریکومنڈ کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وائٹمن ای زیادہ مقدار میں لے لیا جائے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے اگر کوئی بھی سپلیمنٹس لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پہلے ضرور مشورہ کر لیں یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ